اعوذ باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوست و بھائیوں ساتھیوں کو اسلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور اس وقت بھی اکثر ساتھی لازمی طور پہ گھروں میں اور بستروں میں موجود ہوں گے فائنینس بھی یہاں ابھی بھی موجود آج ہیکٹر دیر تھا کچھ ٹریننگ تھی ہماری سینسز کے حوالے سے کچھ وینیوز فائنل کرنے تھے پنڈی بارہ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں پہنچوں احسن اقبال صاحب سے آج میٹنگ ہوئی ہے اور جو تحفظات تھے اپگریڈیشن کے حوالے سے وہ ہم نے ان سے شیئر کر دی ہیں ان کا ایک دو روز کے اندر اسٹیب اور فائنینس سے ہم اس حوالے سے میٹنگ کریں گے اپگریڈیشن کی اس سمری کی حوالے سے کافی ساتھی اس حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ کہاں پہ ہیں تو وہ بتاتا چلوں کہ پرائم نیسٹر آفیس میں جو ہے موجود ہے اور سیکٹری ٹو پرائم نیسٹر کے بعد دوبارہ سے یہاں سے روٹ ہو کے چلی گئی ہے اور انشاءاللہ تالہ بہت جلد جو ہے وہ اپروو ہوگی کس لیے اپروو ہوگی اس کی وجہ بھی بتاتا چلوں کہ جو کچھ کیٹر رہے گئے تو فیڈرل سیکٹری ایٹ کے سیونٹین اینڈ اباو ایک بن لفافے کے اندر جو ہے مصدقہ اطلاعات ہیں کہ ان کی بھی سمری گئی ہے جس کا کسی کو بھی نہیں پتا میں آپ سے شیئر کر رہوں ڈسکلوز کر رہوں ایک ایک چیز سے آپ کو آگاہ بھی رکھیں گے کیونکہ یہ کچھ کیٹرز رہتے تھے وہ پروٹیسٹ پہ بھی تھے بارہ چودہ دن اور ان کے پروٹیسٹ کے ساتھ ہی انہیں یہ کہا گیا تھا کہ جب تک اس سٹاف کا مسئلہ حل نہیں ہوتا اور زہری بات ہے جہاں پہ دیگر سیونٹین اینڈ اباوف کہ سمری جلد از جلد ہوگی تو ہماری اپگریڈیشن کی جو سمری ہے انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہوگی ملازمین تیاری رکھیں کہ ہم نے کمپرومائز کیا تھا صرف اپگریڈیشن کی اوپر اور ہم نے کہا تھا کہ ہم انتظار کریں گے ایک ڈیرڈ یا دو مہینے یا تین مہینے جو ہمیں کہا گیا کہ پین پینشن کمیشن کی ریپورٹر اس کے حوالے سے ملازمین کے لیے صرف اپگریڈیشن اور وہ بھی اس طرح کی اپگریڈیشن کہ جو ڈراف رات کو شیئر ہوا تھا وہ کچھ اور تھا اور صبح اس کے اندر جو امنٹمنٹ کی گئی اور سیونٹین اینڈ اباوف کے لیے جو ہے صرف فیڈرل سیکیٹیریٹ کے کیونکہ صوبوں کے تمام سیکیٹری ایٹس کے اندر ہو چکے بہت سے ساتھی اس میں بھی گئیں گے ظلم ہوگیا زیادتی ہوگی سب کچھ ہو گیا تو اپگریڈیشن اگر صوبے کی طرز کی اوپر انتظار کر رہے ہیں آپ لوگ تو سیکیٹیریٹ کے پھر افسران جو ہیں ان کا بھی صوبے کی طرز کی اوپر ہی ہوا ہے جس کو ہم نے بیس بنا کے اس اپگریڈیشن کا ایشو دوبارہ سے اٹھایا تھا ادروائز تو یہ پہلے ہی ریجیکٹ کی جا چکی تھی صوبوں کے اندر ریسنٹی پنجاب کے اندر خزانہ تو بھراوائے بلکل کیونکہ رننگ بیسک پے کی اوپر اس کے اندر اضافہ کیا گیا ہے پنجاب کے اندر اعزازیہ بھی بانٹے جا رہے ہیں مگر جب بات ایک سے سولہ کے ملازمین کی آتی ہے تو خزانے بھی خالی ہوتی ہیں اس پہ شرائط بھی بہت سی لاغو ہو جاتی ہیں اور اس کے قصوروار ہم ملازمین خود ہیں کوئی بھی ساتھی آپ کا دوہزار چودہ سے اور اتنے پینڈنگ ایشوز چل رہے تھے ٹائم سکیل پرموشن دوہزار ایک سے بند تھا ڈیسیز ایمپلائیز جو ہمارے دوہزار چھے سے یہ پالیسیز تھی تفریق تو دوہزار آٹھ سے مختلف اداروں کے اندر شروع کی گئی مگر ہمارا علمیہ ہے کہ جو آواز اٹھاتا ہے کوئی اس کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے اس سے حساب کتاب کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب آج تو آپ آئیں بتائیں یہ کیوں نہیں ہو رہا اپنے گرے بانوں میں نہیں جھانگتے ہیں اس میسیج کو شیئر بھی کریں تمام صوبائی ملازمین کے لیے بھی یہ میسیج ہے کہ یہ ایک مشترکہ لڑائی ہے پہلے بھی مشترکہ لڑائی لڑی گئی جس کے سمرات ہمیں ڈسپیرٹی ریڈکشن الالاؤنس کی صورت میں ملے اور آگے بھی اگر کوئی ریلیف ہمیں ملے گا تو وہ اس مشترکہ جدوجہد سے ہوگا سب سے پہلے ہی اپگریڈیشن اپروف ہو جائے اس کے بعد جو اس میں خامیہ ہیں انشاءاللہ تعالی وہ ہم نے ہی دور کروانی کچھ لوگ جو گمراہ کر رہے ہیں یا اپنی ایفیشنسی دکھا رہے ہیں اس حوالے سے ہم لیٹر ان کے سوچ سے بھی زیادہ جو چیزیں میرے سامنے وہ میں پہلے سے شیئر کر چکا ہوں let this summary approve کوئی چیز approve ہوگی تو اس کے اندر جو کمیاں کتائی ہیں وہ ہم نے ہی دور کروانی ہیں اگر آج ہی reject کر دیں گے تو پھر سارے کا سارا کام ہو چکا سوبوں کے اندر اگر اپگریڈیشن ہوئی تھی اور ہم یہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں پہ نہیں ہونی تھی تو شاید اس کو بنیاد بنا کے ہمیں بھی نہیں ملتا اگر سیکٹری ایٹ کے افسران کو مل سکتا ہے بہت اچھا ہے ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں وہ بھی دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح یونٹی کا مظاہرہ کرنا اور باقی ملازمین بھی دیکھیں کہ کس طرح سے یونٹی کا مظاہرہ کر کے آپ لوگوں نے اپنا حق لینا ہے کیونکہ جب ہم پروٹیسٹ پہ جاتے ہیں جو لاسٹ بھی پروٹیسٹ بہت سے ساتھی کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے آ رہے تھے یا وہاں سے آ رہے تھے دفاتر سے جا کے ایک کمرے سے میں نے بندوں کو نکالا اور دفعہ ایک سو چوتالیس ریڈ زون کہاں تھا کہ ایکسٹینڈڈ کن حالات کے اندر لیڈرشپ جو ہے آپ کے لیے لڑائی لڑ رہی ہوتی ہے لیڈرشپ کوئی پتہ ہوتا ہے تو گھروں میں بیٹھ کے فیس بک کی اوپر جو فلسفے دینا ہے وہ بہت آسان ہے اور ابھی تک کسی بھی ایک بھی بندے کی جو ہے سیلری سلپ شیئر نہیں ہوئی جو فلسفے دے رہا تھا کہ ہم اس کو ریجکٹ کرتے ہیں یا کچھ ہے قائدین کا حوصلہ بڑھائیں اور انہیں کہیں کہ ہم آپ کے شانہ بشانہ ہیں ایک روپے کا بھی فائدہ ہوتا ہے تو وہ ملازمین کے بچوں کو ہی ملنا ہے اور مجھے بھی اتنا ہی فائدہ اگر ہو جاتا ہے تو یہ جیسے ہی ہوتی ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ باجوہ صاحب کا بھی فائدہ ہو گیا تو سولہ والے بھی جو ہیں جن کو ایک انکریمنٹ مل رہی ہے تو ذہن میں رکھیں کہ اس کے اندر ایک ٹائم سکیل آپ کا بھی مارا جا رہا ہے اسسٹنٹ کو جو ہے جس کے اندر دے رہے ہیں جو انہوں نے ایک ٹیکنیکی بیچ میں کھیلی ہے الانسز پچھلے ہوں گے یہ ساری چیزیں ہم نے ٹھیک کرانی ہے اسی صورت میں ہوگی جب ہم متحد رہیں گے اپنی لیڈرشپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ تعالی جب سکیل ملیں گے تو اس کے ساتھ الانسز بھی ہمیں ہر صورت میں ملیں گے اور اس کے اوپر کوئی کمپرومائز کسی صورت میں نہیں ہوگا دعاوں میں یاد رکھیں پی ایم اسسٹنٹ پیکج کے ساتھیوں کا تھا ان کو کلیریفیکیشن دے دی ہاؤسٹرین میڈیکل کنونس پی این پینشن کمیشن کی ریکمنڈیشن میں بہت جل یہ ہمارا اگر اپگریڈیشن کے ساتھ ہی ان چیزوں کو ہم ہائی لائٹ کریں گے اپگریڈیشن ہو جائے کیونکہ صوبوں کے بھائیوں کو یہ تاثر نہ جائے کہ یہ اپگریڈیشن کے لیے کچھ اس کے اوپر کریں کیونکہ صوبوں میں آل ریڈی ہو چکا ڈیلی ویجز کنٹریکٹ اڈھاک ملازمین کا اگر آپ پندرہ دن کے اندر ریگولر نہیں ہوتے ایک ڈیریکشن گئی ہوئی ہے تو آپ کے لیے بھی بہت سالڈ گراؤنڈز ہیں پروٹیسٹ کرنے کی باہر نکلنے کے لیے کہ جو ایک ڈیریکشن گئی ہے مندو خیل صاحب کی کمیٹی سے اس کی اوپر عمل درامت کروایا جائے تو اگر یہ ہفتے دس دن کے اندر یہ آرڈر نہیں ہوتے تو تمام ڈیلی ویجز کنٹریکٹ ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے کہ آپ بھی آئیں مگر درجن بھر مٹھی بھر ملازمین آ کے کہیں کہ میں نمائندگی کر رہا ہوں یا گھروں سے بیٹھ کے سوال جواب کرے یا تنقید کرے تو اسے تنقید کا کوئی حق نہیں ہے تنقید کا حق اس بندے کو ہے جو احتجاج میں آئے اور جب احتجاج موخر کیا جا رہا ہو کیونکہ ایک ایک ساتھی کو اعتماد میں لیا جاتا ہے اس وقت تمام حالات وہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا تو ہر اس بندے کو جواب دے ہیں جو پروٹیسٹ میں آئے گا اور پروٹیسٹ میں ہم سے بات کرے گا دعاوں میں یاد رکھیں اس میسیج کو شیئر کریں اللہ تعالی ہم سب کو ہمیوں ناصر ہو دعاوں میں یاد رکھیے گا ملازمین اتحاد زندہ بات پاکستان زندہ بات